آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے مذبان عرفان بھٹی کے ساتھ پروگرام ہے ہم اور ہماری ذہنی صحت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد مسعود کھوکر صاحب ویلکم یو سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی اناؤنس کر دیا ہوا تھا ڈاٹس اپ کے آنے سے پہلے ہی ہمارے سامین کو بھی انتظار رہتا ہے اس پروگرام کا جی اور بڑی اچھی فیڈ بیک ہمیں ملتی رہتی ہے اور کافی حد تک جو ہے لوگ اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں اور ہماری پوری امید ہے کہ اللہ تعالی بہتری لائے ہر بندے کی زندگی میں ظاہر ہے کہ جب ہم دنیا میں یہاں موجود ہیں تو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھے حالات بھی ہوتے ہیں برے حالات بھی ہوتے ہیں ہمارے فیور میں بھی ہوتے ہیں اور ہمارے مخالف بھی جاتے ہیں تو یقیناً وہ جو حالات ہیں وہ ہماری زندگیوں پر ان کا ایک گہرہ اثر بھی آتا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس پروگرام کے تھوہ لوگوں کے جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور ڈاٹ صاحب اس کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ وقت دیتے ہیں ہمیں ہمارے پاس یہاں پر ریگلر جو ایک پروگرام ہے ہمارا یہ چل رہا ہے اور سامین جو ہیں ان کی بڑی اچھی فیڈ بیک ہمیں ملتی رہتی ہے ڈاٹ صاحب نے شیئر کر دیا تھا شروع میں ان کے آج کا جو ٹاپک ہوگا ہم نے پچھلے کچھ پروگرام ڈپریشن کے حوالے سے انگزائیٹی کے حوالے سے کیے تھے آج کا پروگرام بھی اسی ٹاپک پہ ہے لیکن آج خاص طور پر ہم بچوں میں ڈپریشن رسکس کریں گے اور مجھے بڑی حیرت تھی کہ بچہ جو بلکل ایک چھوٹی سی ایج کا اس نے نہ تو ابھی دنیا کے اتنے کو زیادہ مسائل کا سامنا جو ہے اس نے کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ایک بچے کے اندر یہ بیماری ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں ڈاٹ صاحب اور یہ بھی کہ اگر بچے کا پروپر علاج نہ کیا جائے تو آگے جا کر کیا مسائل جو ہیں اس سے پیدا ہو سکتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ ایک آل ان ون ایک سوال میں نے کر دیا ہے تو پلیز بہت شکریہ پہلے تو بہت شکریہ کہ جو مشن اور جو مقصد تھا ہمارے ذہن میں وہ کسی حد تک لگتا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئیں بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ ہم awareness یعنی آگہی آگہی create کریں ان چیزوں کے بارے میں کہ generally ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس اس کے بارے میں پوری information ہوتی نہیں ہے یا incomplete information ہوتی ہے تو اس کی basis کے اوپر وہ پھر صحیح identify نہیں کر سکتے ہیں شناکت نہیں کر سکتے معاملات کو مسائل کو ظاہر ہے پھر اس کے بڑی بعض دفعہ time کے ساتھ پیچی دیئیں ہوتی ہیں جو بچوں کا جو موضوع ہے نا یہ خاص طور پر میں سمت ہوں کہ تھوڑا سا میں سمت ہوں نظر انداز ہوا ہے بچوں کی جو ذہنی صحت ہے یا ان کی ذہنی صحت سے مطلقہ جو معاملات ہیں جو مسائلن یہ نظر انداز ہوئے ہیں یعنی نظر انداز ہونے کہ میں جو ایک آپ سمجھنے کے ایک purely from my specialty point of view یعنی آپ سمجھنے کے clinical psychology اور psychiatry کے حوالے سے کہ ابھی تک ہمارے ہاں باقاعدہ proper formal training نہیں ہے specialist child اور adolescent جو psychiatry ہے اس کے specialist ہی نہیں ہمارے پاس اب college of physician and surgeon نے اپروو کیا ہے وہ پروگام آئندہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے پانچ دس سال میں ہمارے پاس specialist لوکلی یعنی پروڈیوس ہونے شروع ہو جائیں گے نا انشاءاللہ سو اس سے بھی اب انداز الگائیں کہ ابھی تک یعنی یہ area تھوڑا نظر انداز ہوئے نگلیکٹ ہوگا ہے ہمارے پاس data اگرچہ ہمارے اپنے personal جو experience ہے جیسے ہم hospital میں جب ہوتے ہیں یا clinic میں ہوتے ہیں تو جب بچے آتے ہیں ہمارے پاس referوں کے آتے ہیں یا بعض جو پڑے لکھے سمجھدار parents ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن کو آگے ہی اور information ہوتی وہ جب بچوں کو لے کر آتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے بہرحال کے مسئلہ اچھا خاصا ہے گمبیر مسئلہ ہے اور اس کو بالکل بھی یعنی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ایک تو بچوں کی اگر ratio دیکھیں population میں تو آپ نے دیکھو کہ ہر family میں زیادہ ماں باپ تو دو ہی ہوتے ہیں لیکن بچے ہماری آج کل بھی average جو family کا جو size ہے نا اس میں بچوں کی ازتادات زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب اگر پوری population national level پر دیکھی جائے تو بچے population کا 50% سے زیادہ almost آپ سمجھیں گے بچے اور ڈیولیس انجر وہ زیادہ بناتے ہیں اتنی huge population کی need کو یا ان کے معاملات کو اور وہ بھی خاص ہو پر جو ذہنی صحت ہے ان کی ذہنی جو صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر اس بچے نے تعلیم حاصل کرنی ہے اس کی personality develop ہوئے گی اس نے ایک بہت ہی مفید member بننا ہے society کا اچھا ایک شہری بننا ہے اگر وہ صلاحیت یا وہ اس کی جو ایک آپ سمجھنے کے صحت کا جو ایک important جو پہلو ہے اگر وہ نظر انداز ہو جائے تو زیرہ اس کے نتائج جو نہ ہم سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا کیا کہ ہو سکتا ہے جو باہر کی جو ہم نے study کی ہے جو figures ہیں جو صورتحال ہے وہ کہتے ہیں کہ جو pre-schoolers ہوتے ہیں pre-schooler کا مطلب یعنی پانچ سال سے کم عمر کے بچے اگرچہ اس کی definition تھوڑی ویری کرتی ہے آج کل بچہ تین سال کے بچے کو بھی school بھیجیتے ہیں صحیح ہے لیکن لیکن اس کو بھی normally pre-schooling ہی کہتے ہیں جو early بالکل ہمارے ہاں تو ہوتا تھا نا کہ one سے شروع ہوتا ہوتا تھا کچھی پکی ہوتی تو آپ تو nursery prep اور اس سے بھی پہلے جو ہے play group آگیا ہوئے میں تھوڑا سا وقت ملے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سامین کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ جو program ہے یہ facebook پہ جو ہمارا پیج ہے اس پہ live آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پیج ہے fm 102.2 اس کے اوپر یہ program live پیش کیا جا رہا ہے اور نہ صرف آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہمارے پیج پہ بھی اگر آپ comment شوڑنا چاہیں یا سوال آپ پوچھنا چاہیں تو وہ سوالات بھی ہم انشاءاللہ entertain کریں گے جی دور صاحب تو جو ان کی figures ہیں اس میں 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 نے زیادہ تر کیونکہ research ذرا بہت زوق اور شوق سے ہوتی ہے اور کافی سنجیدگی سے research ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں اور وہ research report بھی ہوتی ہے باقیدہ جو americans ہیں جو europeans ہیں ان کی جو research ہیں اس کے مطابق کہتے ہیں کہ دو فیصد بچے یعنی out of one hundred kids pre-schoolers کی بات کرو پانچ سال سے کم عمر کے بچے اس میں دو فیصد بچوں کو نو اچھی خاصی clinical depression ہوتی ہے اچھا اب آگے جا کے ہم بتائیں گے اس clinical depression میں بچے کی کیفیت یا حالت کیا ہوتی ہے اس کی زندگی پر صحت پر پڑھائی پر اثرات کیا ہوتے ہیں پھر انہیں further research کی ہے تو انہیں کہا ہے کہ five percent of children and adolescents یعنی جو بالگ بچے جو ہیں اور بالگ بچوں سے نیچے کا جو age group ہے بلوگت ہمارے آن گیارہ بارہ تیرہ سال میں آن تو بالگ ہو جاتے ہیں بچے نا کہتے ہیں ان میں سے five percent یعنی out of one hundred پانچ فیصد یہ بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے بلکل بلکل کہتے ہیں ان بچوں میں نا یہ clinical depression کی جو نا کیفیت نا یہ ہو سکتی ہے صحیح ہے اس کی بلکل صاحب یہ genetically آئی ہوتی ہے یا develop ہوتی ہے بعد میں حالات کی وجہ سے یا واقعات کی وجہ سے جی اس میں بٹی صاحب جتنی بھی research ہے جتنی بھی تحقیق ہے جتنی بکس اس میں پڑھیں کہتے ہیں کہ genetics تو definitely role ہے خاص کر اگر مدر کی سائٹ پر بھی تھوڑی بہت depression کی کیفیت ہے clinical depression اس کا مطلب جینز کے اندر نا وہ جو system ہوتے ہیں جو chemicals ہوتے ہیں ان میں جو بھی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے وہ ماں کی طرف سے بھی زہر آتی ہے 50 percent جینز ماں کی طرف سے آتی ہیں نا اور 50 percent وہ باپ کی طرف سے نا فادر کی طرف سے جے اگر ان میں جینز فادر کی سائٹ سے یا مدر کی سائٹ سے یا دونوں سائٹ سے وہ ایسی جینز ہیں جن کے اندر یہ depression کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ بچہ definitely اس میں زیادہ chance ہوتا ہے پھر کہتے ہیں environmental factors environmental factors کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا اگرچہ ہم تو بچے کو سمتے ہیں کہ شاید اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے لیکن بچے کے نا جیسے ہمارے اس عمر میں مسائل ہیں نا اور کچھ مسائل بڑے serious ہوتے ہیں اس عرب بچہ وہ اس عمر کے حصے میں اس کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں اور اس کے لیے بڑے وہ serious ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ بچہ دیکھتا ہے کہ امی اور ربو میں بلا وجہ ہر صبح ہر شام تلخی ہے لڑائی ہے انبان ہے separation ہو رہی ہے مطلب ہے ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے اور بالکل ایک unpleasant محول ہے اگرچہ وہ محلات میں باغات میں ٹھیک ہے نا شان و شوکت والی جگہوں میں بچہ کیوں نہ رہتا ہو چیکہ اگر یہ جو emotional اور social جو environment ایک climate جو دن family کا خدا انخاص اس میں اگر کمی بھیشی ہے نا اس بچے کو stress کی وجہ سے ultimately depression کے sign اور symptom پیدا ہو سکتے ہیں صحیح ہے so environmental factor پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ بچہ جو نہ خود بھی اس کے اندر کوئی tenants ہی ہو بعض افعا فادر کی سائیڈ پر مدر کی سائیڈ پر نہیں ہوتا ہے environment بھی by and large ٹھیک ہی ہوتا ہے صحیح ہے اس میں بعض افعا کوئی ایسا hidden abuse بعض افعا خدا انخصہ بچے کے ساتھ ہو جائے جو ماں باپ کو بھی بعض افعا احساس نہیں ہوتا ہے جیسے خاص کر وہ parents جو job کرتے ہیں یا بہت بیزی ہیں اور ان کے بچے نا وہ رحم و کرم پر ہوتے ہیں جو caretakers ہوتے ہیں یا خدا انخصہ جو irresponsible baby sitting والے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر خدا انخصہ کوئی ایسا event یا events ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بچے ان میں depression کی خاص کر abuse جس میں physical abuse emotional social خدا انخصہ sexual abuse اگر ہوتے اس میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس بچے میں depression کی symptom یا sign یا بیماری پیدا ہو جائے صحیح ہے وڈورٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ساگر دین محمد بلوچ سانگڑ سے سانگڑ میں یہ پروگرام انٹرنیٹ کے ثروع سن رہے ہیں یقینا اور انہوں نے پروگرام کی بہت تعریف کی ہے اور ان کا ایک اور میسیج بھی ہے جو میں لیٹر آن انشاءاللہ شیئر کروں گا لیکن ہمارے دوسرے سٹی سے بھی لوگ ہیں جو اس وقت سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے جی کہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ بہت اچھا ہے اور بہت کچھ ہمیں اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈورٹ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کی ہمارے ہاں current بلکہ پچھلے کوئی ایک دو ڈکیٹ سے جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملکی حالات لب ایک environment میں یہ بھی چیز آجاتی ہے کہ آئے دن جو ہے وہ بم دھماکے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں چونکہ میڈیا کے بھی اوپر جو ہے ان چیزوں کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور ایسے جو ہے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ٹی وی کے اوپر یا انٹرنیٹ کے تھو اب تو تھوڑا سار ٹی وی میں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ social responsibility کے تحت وہ کچھ وائیڈ کرتے ہیں چیزوں کو کہ ایسے نہ دکھائی جائیں جو بچوں کی اوپر جو بہت زدہ اثرات ہوں جن scenes کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بھی بچوں کے نفسیاتی مسائل develop کرنے میں کوئی رول ادا کرتی ہے جی بٹی صاحب honestly چونکہ جو بھی کوئی ایسا scene جس میں انسان کا دل انسان کا ذہن بے چین ہو انتہائی خوف میں اور انتہائی stress میں سے گزرے تو زیر ہے وہ brain کی chemistry تو وقتی طور پر change تو ہوتی ہوتی ہے نا تو اگر یہ بار بار ہو یا اس کی dose بہت زیادہ ہو ultimately بچوں کے اندر وہ پہلے خوف stress بیچینی گبرہات پریشانی پھر کرتے 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 ہیں ultimately traumatize ہو سکتے ہیں اگرچہ اس میں زیادہ جو کام ہے یا زیادہ جو research ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں stress related disorders ہوتے ہیں جس میں post traumatic stress disorder acute stress reaction acute stress disorder یہ مختلف نام ہیں اس را کی قیفیات ہوتے ہیں لیکن بار 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 یہ چیزیں ہوتی رہے نا ultimately بلکل depression کی بھی علامات بچوں میں پیدا ہو سکتی ہیں صحیح بلکل اس کا اثر ہے اس میں کوئی شک ہوش ہو نہیں اور میں تھوڑا سا مجھے ایک تسلیح تھی کہ with the past of time پہلے تو یہ ہوتا ہوتا ہے کہ competition ہوتا تھا breaking news کا نا اور بڑھ چاڑھ کے نا جو بھی scenes ہوتے تھے نا جو نہیں بھی دکھانے والے بلکل ٹھیک ہے نا اس سے ایک تو یہ بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں جو ملک کو ہمارے شہریوں کو اور ہمارے peaceful ایک جو citizens ہیں جو ان کو تشدد کا اور ظلم کا نشانہ بنانے ایک تو ان کی بڑی حوصلہ فضائی کیونکہ دشمن تو ہمیشہ خوش ہوتا ہے نا جی دشمن تو پھر دشمن ہے نا شیطان خوش ہوتا ہے دشمن بھی خوش ہوتا ہے تو ایک تو وہ ان کو خوش کرنے کے لیے نا بریکنگ نیوزیں بہت لگائی جاتے ہیں بغیر خرچے کے یعنی ان کا خرچہ ابھی نہیں ہو رہا ہے ان کی publicity ہو رہی کہ ہاں جی ہم نے کتنا نقصان پہنچا ہے یہ تھوڑا احساس شکر بیدار ہوئے تو اس کی ڈوز اس کی presentation اس کی frequency جو نا میرے حال میں اس کو اگر جیسے لوگوں نے تھوڑا responsible behavior شو کیا ہے ممکن ہے اس میں جو rules ہیں regulating authorities ہیں ان کا بھی رول ہے ان کو credit جانا چاہیے میڈیا من جو ہیں ان کو بھی احساس ہوگی یار ملک اور قوم کو ہم دیکھا رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے چینل چلتے ہیں ان کی وجہ سے چلتے ہیں نا تو جو viewers ہیں جن کی وجہ سے چینل چلتے ہیں ان کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی نہ ہو کہ دشمن جو نا اس نے وہاں پہ تو نقصان سو بندوں کو پچھایا ہے لیکن ساتھ اب بیس کروڑ جو نا یا بیس کروڑ نہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں دس کروڑ بچوں ان کے بھی دلوں کو ارزائنوں کو اپنے زخمی کر دیا میں سمتا ہوں کہ honestly بہت یہ ایک مجرمانہ جو انجانے طریقے سے شاید جان کے نہیں کرتے ان کو اس کی intention کا نہیں پتا ہوتا ہے اس لئے میرا دل کبھی کہتا ہے جو دوست میڈیا نے جو رپورٹنگ میں ان کے ساتھ ہم کبھی کوئی سیشن ایسا ہو ان کو بتائیں کہ اس کا impact کتنا long time ہے so in a way یعنی دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والی وہ بات ہے لیکن جان کے زہرے کوئی نہیں کرے گا ہم blame نہیں کرتے ہیں انجانے میں وہ ہو رہا ہوتا ہے so اس چیز کو بہرحال thank you very much آپ نے point out کیا ہے I'm sure کہ جو زندہ ضمیر اور محبے وطن لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے انسان دوست ہیں جب وہ جس بھی یعنی دین مذہب سے ان کا تعلق ہے وہ اس چیز کی خیال لکھیں گے so ایک تو ہم نے factors جس میں یہ factors stressful factor بھی ہے اور باقی جنیٹک factors کی بات ہوگی ہے normal routine کے جو factors ہوتے ہیں جس میں اگر ماں باپ available نہیں ہے بچہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہے بچہ neglect ہو رہا ہے چاہے وہ بالکل چند دن کا ہے چاہے وہ چند مہینے کا ہے چاہے چند سال کا بچہ ہے لیکن اگر اس کو emotional psychological social خدا نخصہ کسی طرح کا اور کوئی تشدد یا اس کے ساتھ ہوتا ہے تو ultimately بچے کے اندر depression کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں پھر انہوں نے جو Americans ہیں انہوں نے اپنی figures پھر کی ہیں کہ two to three percent of children ان کے اندر depression ہوتی ہے اور six to eight percent of adolescents جو بال لگے ہیں جو بچے ہیں teenagers جن کو بولتے ہیں ان کے اندر یہ depression اب یہ دیکھیں figure آپ دیکھیں کہ کتنی huge figure ہیں بالکل انہوں نے ایک اور چیز بڑی interesting شور کی انہوں کا national institute of mental health انہوں نے کہا کہ sixty percent of children یہ اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پر بڑا نیٹورک ہے ہیلتھ کیر services کی بہت ایڈوانس یعنی فارم میں available ہیں اور لوگ صحت مطلب دیکھیں ایزی لی اپروچ ہیلتھ چینلز وہاں پر کہتے ہیں sixty percent of the kids ساٹھ فیصد بچوں کو کبھی treatment ملتی نہیں ہے اچھا یعنی اتنے huge number جنہوں وہ treatment کا وہاں پر بھی ایک نور رہ جاتی ہے اگر وہاں پر یہ صورتحال ہے بٹی صاحب تو اپنے ہاں اپنے ہاں اسی وقت لوگ آتے ہیں جب تقریباً تقریباً پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے میرے پاس جو personally جو آتے ہیں اور I'm sure میرے جو باقی دوستیں colleague ہیں جو psychiatrist ہیں ذینی نفسیاتی اور یہ جو اتنے صحت کے معاملات ان کو ڈیل کرتے ہیں ہمارے اس وقت آتے ہیں جب بچہ نہ فیل ہو کے بلکل اس کا confidence self esteem ہشر نشر جب ہو چکا ہوتا ہے عام طور پر اس وقت آتے ہیں جب there is no way out تو اس میں جو اصول ہے جو principle ہے نا کہ earlier the better preventive یعنی جلدی سے جلدی detect کریں اور اسی وقت جو بھی factors ہیں نا جو آپ سمتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو بچے کو depression کی طرف لے کے جا رہی ہیں ان کو foreign manage کریں اس میں اتنی simple چیزیں نا آپ حیران ہو جائیں گے اگر ان کا ذکر کریں مثال کے طور پر اگر بچے کے اندر نا وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں depression کی علامات آ رہی ہیں تو جو پہلی دفعہ امی سے ابو سے بہن بھائیوں سے teacher سے اور اپنے دوستوں سے کولیگ سے جن کو پیئرز کہتے ہیں صحیح ہے اس بچے کو comments کیا ملتے ہیں اب comment میں کوئی خرچہ تو نہیں ہے نا آپ وہ positive دیں یا negative دیں لیکن اسی وقت اچھا یہ بہت ڈیلا ہو گیا ہے اچھا یہ بہت کام چور ہو گیا ہے اچھا اس کو تو کوئی پروائی نہیں ہے نلاک ہے یہ تو خرچے اس پر ہو رہے ہیں اچھا پیئرز جنہاں وہ اس کو کریں گے بھولی ساتھ شروع کر دیں گے بھولی اور اس میں وہ depression کی وجہ سے بچے کے اندر نا وہ جو self defense کی ایک maneuverability capability وہ بھی کم ہوتی ہے وہ بیچارہ سہتا جاتا ہے اور بھی draw کرتا جاتا ہے because he has not that level of that much level of confidence کہ وہ آگے سے جیسے ہوتا نا کہ وہ بچہ ہوتا نا چلو کسی نے فن سے کوئی جو کیا تو اس نے بھی آگے سے جو کیا اور برابر کر لیا صاحب یہ بچے بیچارے بہت vulnerable ہوتے نا یہ سہتے رہتے ہیں ان کا لنچ لوگ کھا جائیں گے بولنگ ہو رہی ہوگی بکس ان کی لے لیں گے stationری لے لیں گے تو وہ ڈر اور خوف اندر ہی اندر سارا وہ stress اور tension اور پریشانی لے رہے ہوتے ہیں صحیح اسی طرح اگر محلے میں ہیں جس اگر رہ رہے ہیں وہاں پہ جو peers ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہم age ہم عمر جو بچے ہوتے ہیں even بہن بہنیوں کے ہاتھوں میں بھی نا جی وہ بیچارے ہو رہے ہوتے ہیں بعض لٹلی ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں صحیح اچھا یہ سب اچھ ان جانے میں ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہتا ہے اچھا اس بچے کے جس طرح بی پی لو ہو جاتا ہے خون کی کمی ہو جاتا ہے تھلاسیمیا کا سب نے نام سنا ہوا ہے صحیح بہت ساری اور بیماری خون کی کمی ہو جاتی ہے اس میں تو ہر بندی کی امدردی ہوتی نہیں یہ بچہ تھلاسیمیا کا ہے صحیح اچھا اس بچے میں وہ ہے ہیموفیلیا ہے یا یہ فلام بیماری ہے شوگر ہے مثال کے طور پر شوگر لو ہے یہ بچے کی طبیعت اس لیے خراب ہے چلو اس کی ہیلپ کرتے ہیں ڈپریشن میں ہیلپ کرنے کی بجائے ایسے کومنٹس اور ایسا ایٹیشوٹ شو کیا جاتے ہیں تو مزید اس کو سٹریس اور ڈپریشن میں ڈالتا ہے یہ میرا کی میسیج اگر آج کے پروامر ہیں آئی ویش آئی پری کہ یہ میسیج کرنا اور کونسپٹ کو کلیر اگر ہم کر دیں کہ پلیز ایک تو اس بچے کو مت احساس دلائیں کہ it is his fault no جو ایفٹی ہیں food and drug administration یہ امریکنز کا ادار ہے جو مطلب ہے ان چیز کو ڈیل کرتے ہیں انہوں نے ایک سلوگن کے طور پر statement issue کی تھی کہ بچے کو یہ یقین دلائیں اس کو reassure کریں کہ depression is not your fault صحیح یہ آپ کا قصور نہیں ہے اور it is not a punishment for your sins دو چیزیں ایک ہوتا ہے کہ یہ تو ہائی ڈیلا یہ تو ہائی نکمہ اور کام چور ہے کھاتا ہو تو ایسے زبادہ سے کھانا کھاتے تو اس کو نہیں بیماری ہوتی تو ویسے یہ بیمار بنا رہتا ہے وہ بھائی شکر کرو کھانا کھا رہا ہے ورنہ depression کی ایک stage آتی جس میں کھانا بھی بندے ختم ہو جاتا ہے صحیح بات اچھا ساتھ ہی پھر اس کو میں مزید وہ guilt کے نہیں تم نے یہ کیا تھا نا فلان کیا تھا فلان کیا تھا کون ہے بندہ جس سے گناہ نہیں ہوتا ہے غلطی ہوتا ہے وہ بچہ معصوم ہے اس کو اتنا شدت سے احساس کیوں آپ دلاتے ہیں کہ نہیں وہ تو ماما کی بات نہیں ماندے تھے اب دیکھا نا تمہیں اس کی سزا مل لئی تم نے یہ کیا تو اس کی سزا مل لئی مزید internalize ہوتا ہے اس کا guilt اور وہ جو depression ہوتی ہے سو المختصر وہ بہت ہی easy چیزیں ہیں جو اس وقت بچے کو پہلے ہفتے میں جب اس میں depression کی آثار نظر آنے شروع ہو گئے تو اسی وقت آپ نے جس میں آپ سے مطلب امی ابو بھین بھائی teacher friends cousins جو قریب کتریم لوگ ہیں وہ کیسے اس کو deal کریں گے اس پر نہ سب سے بڑا ہمارا جہاد ہوتا ہے کہ ہم ان کے ذہن کو ان کے mindset کو ان کے comments کو choice of words کو ٹھیک کرنے میں ہماری ادھی energy balls of eyes doctor میرا جو session اگر ایک گھنٹے کا نہ کئی دفعہ میرا آدھا یا پونہ گھنٹہ صرف اس کی تبلیغ یا اس کی آپ سمجھنے کے وہ education پر نہ خارچ ہو جاتا ہے صحیح ہے because مجھے پتا ہوتا ہے کہ جب تک یہ pressure رہیں گے نا ہم کچھ بھی کریں treatment جتنی بھی کریں وہ ویسے یہ جیسے بچہ سکول میں کتنی دیر ہوتا ہے جی مطلب چار گھنٹے پانچ شے گھنٹے ہوگا باقی تو گھر میں ہوتا ہے نا وہ بچہ بالکل تو میرے clinic میں یا میرے پاس یا hospital میں بچہ کتنا session ہو گھنٹے کا ہوگا ڈیڑھ گھنٹے کا باقی ترائیم تو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں جو لوگ دین سے اسلام سے جن کی values ہیں faith والے جو لوگ ہیں ان سے میں specially request کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے کبھی بچوں کے ساتھ deal کرتے ہونا please سوچ لیا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے بالکل یہ سوچ لیا کریں کہ سیرتِ طیبہ میں بچوں کے ساتھ deal کرتے ہوئے ان کی education ان کی training ان کی تربیت میں جی وہ کیا خاص پہلو نظر آتا ہے آپ کو تو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ وہاں پر تو کبھی بچے کو ڈانٹ نہیں پڑی وہاں پر تو کبھی بچے ایک ساتھ سختی نہیں ہوئی ہے بارگاہ رسالت میں رحمتی رحمتہ تھی یعنی بچے جو نب وہ enjoy کرتے تھے آپ کی company ان انتظار کرتے تھے مسجد میں بھی آتے تھے سو ان کو ایک ان کی self esteem ان کا confidence ان کو وہ ایک ان پر نچھاور کرنا محبتیں شفقتیں پیار یہ وہ ایک چیز ہے جو prevention میں بہت اس کا important role ہے اور چونکہ یہ سنت ہے اور بڑی محبوب سنت ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اگر ہم اس سنت پر عمل کریں گے تو فی زمانہ میں ایک چیز کہتا ہوں کہ ایک سنت پر جو عمل کرے گا اس کو کتنے شہیدوں کا سواب ملے گا یہ بڑی مشکورہ دلو محاکت نے سو شہیدوں کا سواب ماشا اللہ تو اتنا سواب کمانے کے لیے آپ کے لیے بہنی ہوئے بس اپنے دل کو اپنی زبان کو اپنے ذہن کو تیار کریں کہ بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے نا جو سنت سے محبت رکھنے والے جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مطلب یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی سنت ہے باقی سنت کے لیے بھی یہ بھی سنت ہے اور ایسی سنت ہے جو آپ کو آپ کی آنے والی نسل کو فائدہ پہنچائے گی پوری امت کو فائدہ پہنچائے گی بکاز ڈیپریشن والے بچے جنہ وہ نہ تعلیم نہ تربیت نہ شخصیت کچھ بھی نہیں ان کے پلے رہتا ہے صحیح تھوڑا سا ذکر کریں بٹی صاحب کے ہوتا کیا کہ علامات کس طرح کی ہوتی ہیں جی جی بلکل کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیسے آپ نے کہا کہ جتنا بھی ان کے ساتھ ڈیپریشن کے والے سے اگر کوئی بچہ تھوڑا سا کسی چیز میں پیچھے رہ جاتا ہے اور باقی لوگ جو ہیں الٹا اس پر نیگیٹیو کمنٹس کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کی ریزن یہ ہوتی کہ شاید ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہے تو ایسی حالت میں جو آپ نے پیر گروپ کہا جو پیرنٹس ہیں یا بہین بھائی ہیں یا ارگرد کے لوگ ہیں کیسے پتا چلے اس بچے کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی بیٹی صاحب عموما ہم جو اپنے بہین بھائیوں کی دوستوں کی جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں تو یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس بچے کے اندر کوئی ایسی تبدیلی ہے تبدیلی سے کیا مطلب ہے ذہنی طور پر جذباتی طور پر نفسیاتی طور پر جسمانی طور پر تعلیمی طور پر یعنی کوئی ایسی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انیویول ہے یہ تھوڑی غیر معمولی ہے یہ بچہ ہے نہیں ایسا نمبر ایک دوسرا اس بچے کو اپنی باقی فیملی کے جو اسی عمر کے بچے ان سے کمپیر کریں کہ ان کی نسبت اس بچے کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو ذرا مختلف ہے ڈیفرنٹ ہے مثلا مثلا وہ کیا کیا ہو سکتا ہے کیا وہ بچہ ہر وقت کھچا کھچا رہتا ہے بجا بجا رہتا ہے چپ چپ رہتا ہے یعنی وہ کوئی خوشی کی بات ہوتی باقی بچے ہو ہا کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں مطلب ہے فن ٹائم ہو رہا ہے اور وہ بچہ بچہ رہا ہے سیما سیما کھچا کھچا بیٹھا ہوا ہے نمبر ون تو یہ تبدیلی چاہے وہ سکول میں ہے بچہ چاہے وہ کلاس میں ہے بچہ چاہے وہ گھر میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلسل ایک چیز ایسی ہے بچے کے اندر تو پلیز آپ ذرا اس کو کلوز کلوزلی وارچ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ جو بچہ کھچا ہوگا یا تھوڑا سا سوشلی بھی ڈران بیٹھا ہوگا وہ فوراں کلینیکل ڈپریشن کا ڈائیگنوزز کریں گے نو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ ابزرو کریں فردر کہ اور کیا کیا تبدیلی ہیں دوسری کہتے ہیں کہ ایسے بچے جنہوں ان کو ذرا سی بھی کوئی بات ہونا ان میں سے بعض بچے جو ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں وہ بہت سنسٹیو ہوتے ہیں یعنی آپ ذرا سی بات کریں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ بچہ اتنا اس کو دل سے لگا لیتا ہے اس کے ذہنوں کو دل سے لگا لیتا ہے یہ جو اووری ایکٹ کرنے والی تیننسی ہے کہتا ہے یہ بھی اس وقت نہ ہو چونکہ سنسٹیوٹی بہت بڑی ہوتی ہے دل اور دماغ کی تو ذرا سی باتیں بھی اس کو بچے کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں یہ ویسے ہی ہے جیسے ہاتھ اگر دکھا ہو یا ہاتھ جلا ہو تو اس کو تھوڑی سی بھی چیز ٹچ کر رہے تو اس کو بہت زیادہ شدد سے محسوس ہوتی ہے تو اس کے احساب اس کا دل اور ذہن اس وقت بہت حساس ہوتا ہے تیسری چیز ہے اب دیکھتے ہیں کہ بچہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضرورت سے ذرا زیادہ روتا ہے بچہ رونا بھار بھار نہ اس کو ہمیں آنسو آ رہے بھار بھار رو رہے بظاہر کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی ممکن ہے چھوٹی موٹی وجہ بھی ہو لیکن اس وجہ سے اگر موازنہ کیا جائے تو ذرا زیادہ ہی وہ اس کو رونا آتا ہے بچے کو نا تیسرا ہے کہ اس کی کھانے پینے کی روٹین تبدیل ہو گئی ہے یعنی آپ نے کھانا رکھا ہے پہلے ٹھیک آرام سے کھا لیتا تھا خود مانگ کے کھاتا تھا اب اس کے سامنے آپ کھانا بھی رکھتے ہیں اس کو کہتے بھی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ صبح کا ناشتہ بھی دوپیر کا کھانا بھی رات کا کھانا بھی ایک عدد کھانا بچے بازوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے اس میں بسکٹ کھائے ہوں لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ وہ بچہ جو نا آہستہ سے کھانا اس کا کم ہو رہا ہے دلچسپی نہیں لے رہا ہے جسمانی طور پر بھی دیکھتے ہیں اس کے چہرے سے جسم سے نا کمزوری کے اثار ہیں ویٹ لوس کرنا شروع ہو گیا بچہ یہ ایک اور چیز جس کو باش کرنا ضروری ہے صحیح فیزیکل چینجز فیزیکل چینجز ایکزیکلی یا اپنا جیسے ہوتا ہے بچے بڑے کانشیس ہوتے آپ نے دیکھا نا بڑے گرومنگ کریں گے کنگی کریں گے بالوں کو سماریں گے ڈریس اپ ہوئیں گے اچھا ان بچوں کی دلچسپی یا انٹریسٹ کا لیول جو ہوتا ہے یا اپنی سیلف کیر کہتے ہیں وہ تھوڑی نگلیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہو سکتا ہے وہی کپڑے نا بس پہنے میں صبح تو چل پڑے ہیں انہی کپڑوں میں سکول سکول سے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے ویسے ہی عام بھی بچے کرتے ہیں اس لئے ہم کسی ایک سمٹم یا ایک کوئی اس طرح کی ابزرویشن کے اوپر ہم فوراں ڈائیگنوز نہیں کرتے ہیں لیکن سکول سے آئے ہیں تو وہ انہی کپڑوں میں سو رہے ہیں اور اگر سکول جانے لگے ہیں تو اگر یونی فارم نہیں ہے تو انہی کپڑوں میں چل پڑے ہیں نہ صحیح سے مون دویاوہ ہے نہ صحیح سے کنگی کی ہے نہ ڈریس اپ کی ہے تو یہ ایسے لگتا ہے جسے اپنے ذات میں بھی ان کی دلچسپی کم ہوگی ہے ملکم سو دلچسپیوں کا کم ہو جانا خوش نہ ہونا بچہ کوئی انجوائیمنٹ ہے کوئی گپ شپ ہو رہی ہے فن ٹائم ہے اس میں دلچسپی نہیں ہے انجوائی نہیں بچہ کر رہے ہیں مسلسل اس کے چہرے سے اس کی آنکھوں سے لگتا ہے اداسی اداسی بجا بجا چپ چپ ہے بچہ اور پھر اس کے علاوہ بعض بہض یہ بچے جو ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ نا انرجی کے لیول بہت لوگتے ہیں یعنی ان کی سپیڈ کام کرنے کی سوستی کائل یہ خاص سوستی اور کائلی جنب اس کو پکا لیبل لوگ لگا دے تھے یہ تو ہے ہی کائل یہ تو ہے ہی سوست جبکہ ڈپریشن کی جو علامات ہیں پوری دنیا میں ان علامات میں خاص کچھ انٹرنیشنل جو لیٹریچر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بلکل ایسے بیٹریان ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے چاہے وہ بڑا ہے چاہے بچہ ہے یعنی جسمانی انرجی زین کی انرجی زینی طاقت دل کی طاقت جسم کی طاقت بچوں سے اچھا اٹھنے کو کہیں گے تو بہت دیر لگائے گا بچہ اور اس کی ہر مومنٹ ہر بات بولنے میں بھی نا کہتے ہیں کہ اس نے مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے اگر اس سے کوئی بات پوچھیں تو اس سے کافی دیر کے بعد وہ اس کا جواب دے کیونکہ مائنڈ میں جو پروسیسنگ ہوتی ہے نا باتوں کی یا سپیڈ کی یا گفتگو کی وہ بہت سلو ہو جاتی ہے وہ بھی انرجی لو ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے دماغ میں اتنی ذہن میں اتنی صلاحیت طاقت نہیں ہوتی کہ فورا جواب دے وہ بندہ اس پر بعض دفعوں ہم وہ ٹیچر یا باقی لوگ سختی بھی کرتے ہیں کہ یہ تو جواب ہی نہیں دیتا ہے سوچ میں کیوں پڑ گئے ہو بھئی جواب کیوں نہیں دیتے ہو ایون ہمارے کلینکس میں جب پیشنٹس آتے ہیں کہ یہ دفعہ تو میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں جو ہمارے ساتھ کلینکل روٹیشن پر ہوتے ہیں کہ بعض اب آپ سوال پوچھتے ہیں اگر مریض جواب جلدی نہیں دے رہا ہے تو پلیز خوصلہ رکھیں وہی سوال ذرا مخصر کر کے انچی آواز سے دوبارہ پوچھیں اور انتظار کریں ٹھیک تو کہتے ہیں سار یہ تو ہسٹری ہم نے لینی آمیں تو بڑی جلدی ہوتی ہے آدھے گھنٹے میں ہسٹری میں نے کہا آپ کو اگر وہ مریض سمتے ہیں کہ بہت ٹائم لے رہا ہے جواب دینے تو یہ تو ڈائیگنوزز ہے اس کا مطلب ہے اس کے دل میں دماغ میں ذہن میں وہ انرجی وہ صلاحیت نہیں ہے اس کو ایک بات کا جواب دینے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے میں نے کہا دس اس ون آف دا سمٹمز اب آپ باقی سمٹمز کو دیکھیں اور اس مریض کے ساتھ سارا گو سلو آپ ہی ذرا آہستہ آہستہ تحمل کے ساتھ بات کریں تاکہ وہ مریض کے ہی خدا نہ صاحب زیادہ پریشان نہ ہو جائے کہ سپیڈو سپیڈی نے چند ایک سوال پوچھیں اور بغیر میری دل کے حالات ذہن کے حالات معلوم کے آگے گزر گئے ڈائیگنوزز مس ہو جاتا ہے سیمیز ویڈا کیڈز چھوٹے بچوں میں پھر اس میں کہتے ہیں کہ یہ بچے جو نا بہت زیادہ غصہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سٹائل ہو جاتے ہیں کچھ بچے یہ جو میں سمٹم بتا رہا ہوں اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بچے میں ساری کی ساری سمٹم ہوں مثلا ہمارے پاس ایک بچہ ہے گا اس کے گھر والے کہیں گے جی غصہ بہت کرتا ہے ایریٹیبل ہو گیا چڑا ہو گیا غصہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے چیزیں زدی ہو گیا دوسرے میں کہیں گے جی سست بہت ہو گیا تیسرے میں کہیں گے جی سکول جانا اس نے شوڑ دیا کہتے ہیں سکول میں نہیں جاتا ہوں کانفیڈنس ان کا اور سیلف ایسٹیم لو جاتی ہے انرجی بھی نہیں ہوتی ہے پیسے رہ جاتے ہیں وہ پھر بدل ہو کے نہ بچارے تو وہ کہتے ہیں سکول میں نے جانا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھ کوئی نہیں پا رہا ہوتا ہے تو ان کی انٹریسٹ بھی نہیں رہتی اس میں انجوائی بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی ہے جسمانی یا ذہنی طور پر اس لئے سکول ان کا مس ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا سکول کئی دفعہ جاتے ہیں اور سکول پہنچنے کی وجہانا غائب ہو جاتے ہیں اور خدا نہ خاصلہ یہ بڑی وارننگ ہوتی ہے بکہ آگے میں چل کے بات کروں گا اس پر ہمارے ہاں ریسرچ جتنی بھی ہے لیکن جو باہر کی جو ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دس سال سے لے کرنا چوبیس سال کی جو عمر ہے جس میں زیادہ بچے بھی آتے ہیں اس میں بالک بچے بھی آتے ہیں نوجوان بھی آتے ہیں یہ باہر کے ملکوں میں خاص کر امریکنز نے یہ فگرز کوٹ کی ہے کہ کیا سوسائیڈ کہتے ہیں وہاں پر تیسری بڑی وجہ یعنی بچوں کی جتنی بیماریاں سرجری کا بیماریاں میڈیکل بیماریاں دل کی بیماریاں جسم کی بیماریاں انفیکشن ان کی انہیں لسٹ بنا کے دیکھا کہ تیسرے نمبر پر سب سے بڑی جو سوسائیڈ ہے خودکوشی تو یہ چھوٹے بچوں میں اور خاص کر یہ بالک جو ہوتے ہیں ٹینیجرز یہ بڑے لبائل ہوتے ہیں مطلب بلکل ان کے جذبات یا وہ اگر اس سے کی کیفیات ہونا تو یہ ایک دم سے امپلسف بعض سب سے کسی ایکشن میں آ جاتے ہیں بلکل اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں کو اس طرح کی ریسرچ ہوئی ہے لیکن اگر پچھلے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے دس سال کے میڈیا کی ریپورٹس کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو کافی حد تک یہاں پہ بھی وہ مسائل اسی طرح نظر آتے ہیں ٹینیجرز میں سوسائیڈ کی پچھلے دنوں تو بہت کامن بہت فریکوینٹلی اس طرح کی خبریں آنا شروع ہم جب فیکیلٹی کو ٹیشنگ فیکیلٹیز کو ہم کرتے ہیں میں ٹریننگ جب دیتے ہیں ان کو سکل اپ کرتے ہیں پروفیشنل ان کی جو ڈیویلپمنٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے ورکشاپس اس میں خاص اور ان کو کانسلنگ سکلز ہم پھر بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ سٹوڈنٹ جا کسی لیول کا خاص کر چھوٹا بچہ اگر وہ فیل ہوا ہے یا کوئی اس کی پرفارمنس میں تو آپ پلیس اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز تسلی اور تشفی دینے کا انداز اور اس کو مشکل سے نکالنے کا انداز بہت ہی سپیشل ہونا چاہیے صحیح ہوتا یہ کہ اوپر سے ڈیپریشن کی وجہ سے ذہن اور دل ساتھ نہیں دے رہا ہے دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہے اوپر سے فیل ہو گئے فیل جب وہ شرمنگی ہوئی گلٹ ہوا اوپر سے پریشر بیلڈ اپ ہو گیا ڈانٹ ادھر سے ڈانٹ ادھر سے ڈانٹ ادھر سے بیزتی ادھر سے بیزتی کرتے کرتے نا اگر سوسائیڈل ٹینننسی انہیں پھر کہتے ہیں یار میرا پھر کیا ہے دنیا میں تو وہ سوسائیڈ کے بارے میں یہ پہلے بھی ہم نے گزارش کی دفع کی تھی کہ اس حالت میں یعنی کلینکل ڈپریشن میں یا ذہنی طور پر جب اس قدر انسان بیماری اور کرب میں ہوتا ہے اس میں جو سوسائیڈ ہوتی نہیں یہ ایک سمٹم ہے اس بیماری کی یہ وہ دیدہ دلے رہی سوسائیڈ نہیں ہوتی بندے نے کہا جی میں چاہلے سوسائیڈ کر لیتا ہے ایسا آپشن نو یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے شگر کے مریض کی شگر یا بہت ہائی ہو جاتی ہے اوٹ آف کنٹرول یا بہت لو ہو جاتی ہے اور بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے لو بھی ہو جاتی ہے شگر کے مریض کی بازفہ شگر اسی طرح اس ڈیپریشن کے اندر جو سوسائیڈ ہے نا یہ سوسائیڈ اس ڈیپریشن کی ایک پہچیدگی ہے ٹھیک تو اس سے بچانا ہے اور بہت پہلے یعنی اس سے پہلے پہلے ہم نے ایکشن لینا تھا کہ یہاں تک اس نوبتہ کی معاملہ آئے نا یہ ایک میسیج ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر چونکہ بے چینی اور بے خوابی نیند نہیں آ رہی ہے ٹینشن بہت ہے بے چینی ہے اداسی ہے تو یہ پھر بہت ایزیلی ان کو مینور کیا جا سکتا ہے ان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے یہ ڈرگز کی طرف جاتے ہیں صحیح اور یہ ریسنٹلی ایک ایون راول پنڈی سلمباد میں ریسرچ ہوئی تھی اور آئی ویش کہ جتنے سکول ہیں چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں خاص کر پرائیویٹ سیکٹر میں افکورس گورنمنٹ کے سکولز میں ریسرچ ہوئی یہ مانیٹرین ہوئی کہ بہت سارے بچے ڈرگز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جس میں کم از کم جو ڈرگ ہے وہ چرس اس کو بعد ہیرون میں بھی جاتے ہیں اور کوئی سپیشل ان کو آج کل مارکیٹنگ ڈیزائنر ڈرگ کے نام سے بھی ان کو کہا جاتا ہے اور وہ بچے جن کے ماں باپ مطلب ہے ان کو پیسے بہت ضرور سے زیادہ دے دیتے ہیں وہ اس طرح کی کوئی ڈیزائنر ڈرگز بھی یوز کرتے ہیں اور یہ ڈرگز جب وہ بچے یوز کرتے ہیں وقتی طور پر ان کو تھوڑا سا وہ ملتا ہے سکون ملتا ہے شاید شاید نین بہتر ہوتی ہے وہ پھر پک کے اس میں علج گرہ جاتے ہیں ایون سموکنگ کے بارے ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگوں میں ایک دپریشن کی کیفیت ہوتی اس دپریشن کی کیفیت سے ریلیف لینے کے لیے سموکنگ زیادہ کرتے ہیں اس لئے سموکنگ جب چھوڑتے ہیں لوگ تھوڑی سیلکیس ان کے اندر دپریشن کا ایلیمنٹ آجاتے ہیں اس پر حصہ چاہتے ہیں تو بچے تو بہت ہی ولنربل ہوتے ہیں ان کو اگر تھوڑا سا کوئی ایسی نشاور چیز کوئی دے دے جس سے ان کو نیند بہتر ہو جائے تھوڑا سا فیل بیٹر کریں تو وہ پھر پک کے اس میں نا مطلب ٹریپ ہو جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ یہ ایک اور سائنس ایم اس لئے درگز کی طرف اگر کوئی بچہ جا رہے تھے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی کلینکل ڈپریشن کیفیت نہیں تھی جس سے نجات اصل کرنے کے لئے جس سے سکون اصل کرنے بچہ اس طرف جا رہے ہیں اس کے بعد ان کی کنسنٹریشن ان بچوں کی ان کی یاداشت پھر مسلسلی شکایت کرتے ہیں مجھے سر کا در دو رہا ہے مجھے پیٹ میں در دو رہا ہے مجھے پٹھو میں در دو رہا ہے تو جسمانی درتیں چاہے وہ پیٹ میں ہے چاہے وہ سینے میں کوئی الجن ہے چاہے وہ سر میں کوئی الجن ہے یہ اکثر شکایت کریں میرا سر بہت بوجل ہے بہت بھاری ہے سر مجھے سر اٹھایا نہیں جا رہا ہے یہ کیفیات ہو پھر جب کھانا پینا کم کرتے ہیں جن کوئی چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں بہت بچوں کو ویک ہو جاتے ہیں دی آئیڈریٹ بھی ہو جاتے ہیں پانی بھی نہیں پی رہے ہیں کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں because depression میں بھوک ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر آگے بڑھ کر ان کا بی پی بھی ڈراپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں بچے باز فر بلکل کلاس میں جاتے ہوئے یہ موٹی موٹی ہیں بٹی صاحب چیزیں ہیں کہ بچے میں اگر کوئی بھی ایسی تبدیلی آتی ہے جو آپ سمتے ہیں کہ تعلیمی لحاظ سے ذہنی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے اگر وہ بچہ باقیوں بچوں کی نسبت کم یا پہلے کی نسبت وہ کچھ کمزور نظر آتا ہے تو آپ پلیس اس کو ضرور آپ دیکھیں ابزرب کریں اگر عصرہ کی علامات مسلسل چلتی رہیں اور آپ دیکھیں کہ واضح اس بچے کے اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے وہ پہلے بچے کی پڑھائی نہیں رہی پہلے جیسے بچے کی پرفارمنس نہیں رہی پہلے جیسا بچے کا اخلاق نہیں رہا پہلے جیسا بچے کا وہ رویہ جو تھا نا جو بچے تو پہلے ہنستے ہا ساتھ ہیں اس کے بجائے نا وہ ہر وقت بیچارے خود ہی یعنی اس میں ایک کیفیت میں ڈپریشنی کیفیت میں رونا دونا ہے غصہ ہے بیزاری ہے مایوسی ہے تو آپ پھر فوری طور پر آپ ضرور آپ کنسلٹ کریں جو بھی مطلقہ ڈاکٹرین اسے آپ کنسلٹ کریں اور کنسلٹ کر کے صرف میں یہ گزارش کروں کہ جب ہمارے پاس یہ بچے آتے ہیں تو باقیدہ اس کا ڈائیگنوسٹک کرائیٹیری ہے ڈائیگنوسٹک کرائیٹیری ہے کہتے ہیں اگر یہ علمات جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں اگر یہ دو ہفتے تک رہتی ہیں یا اگر بہت ہی شدید ہیں تو ایون دو ہفتے سے پہلے بھی پھر آپ ڈائیگنوسٹک کر سکتے ہیں یہ علمات میں اتیاطا نکتہ دور آ دیتا ہوں اگر بچہ مسلسل اداس افسردہ اور پریشان حال رہتا ہے اور بالکل سب کچھ کوششوں کے باوجود وہ بچے کے دل خوش نہیں ہو رہا ہے اگر بچے کی دلچسپیاں ختم ہو گئی ہیں وہ انجوائے نہیں کر رہے ہیں آپ سب چیزیں کر چکے ہیں کھانے پر بھی لے کے جا چکے ہیں باہر ایٹنگ آؤٹ پر بھی جا چکے ہیں آپ ایکسکرشن پر بھی جا چکے ہیں باہر کے ملکوں سے بھی گھوم کے ہیں ایسا ہوئے بعض لوگ ایفورگست ہیں باہر لے جاتے ہیں لیکن وہ بچہ جیسے یہاں پر سیڈ وہاں پر بھی ویسی سیڈ یہ اگر فرق آتا بھی آرزی طور پر فرق آتا ہے تو عام طور پر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ چھے یہاں باہر جاتے ہیں چلیں ریفریش فریش ہو جائے گا بچہ ٹھیک ہو جائے گا ممکن ہے تھوڑا فریش ہو جائے میں ان سے منع نہیں کرتا ہوں اگر آپ ایفورگست ہیں ضرور کریں وہ لیکن شاید وہ ایکسکرشن پر بھی آپ جاتے ہیں تو اس میں زیادہ جو ہمارے صاحب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ آپ اس وقت اویلبل ہیں بچے کو آپ نے باقی کام ڈیوٹیاں بچے کو پوری توجہ مل لی ہے وہ جو بچے کو توجہ مل لی ہے جو آپ اس کے قریب ہیں جو پیار ہے جو محبت ہے شاید یہ جو ویریبل ہوتا ہے یہ فیکٹر ہوتا ہے یہ اس بچے کو ڈیپریشن سے نکالنے میں اس کا زیادہ عام کردار ہے بجائے اس کے کہ مری کے درخت یا مری کی پہاڑیاں جو ان کا بھی رول ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا رول نہیں ہے لیکن زیادہ امپورٹن یہ چیز ہوتی ہے بالکل اس وقت آپ اس بچے کو اگر دیکھتے ہیں کہ سب کوششوں کے باوجود بچے کے اندر دلچسپی اس کا سنس آف انجوائیمنٹ اس کا انرجی کا لیول اس کی جسمانی صحت اگر وہ آپ سمتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو رہی تو پھر اس کا مطلب یہ کلینیکل ڈیپریشن ہے اور پھر کلینیکل ڈیپریشن کو آپ بہتر ہے اپنے ڈاکٹر سے جو بھی آپ کو ڈاکٹر جو آپ کو سوٹ کرتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی ڈاکٹر آپ کو سوٹ کرتا ہے ضرور نہیں کہ ہر فیملی کو ہر بندے کو ہر ڈاکٹر سوٹ کرے لیکن کلینیکل سائکولوجس کے اس میں رول آتا ہے اور بہت بڑی ہماری رسپونسیبلٹی ہے سائکیٹریس جتنے بھی ہیں ان کا بہت امپورٹن رول ہے اور میں ہمیشہ خود بھی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے وسائل دے اور اپنے دوستوں کے پر کہتا ہوں کسی ایک عدد بچے کو اگر اس الجنس پر آپ نکالیں تو سمجھو کہ آپ نے بس میں تو کہتا ہوں کہ شاید آپ نے ایک زندگی بچائی ہے آپ نے کیوں اگر آپ اپنا امپورٹن جو رول ہے وہ نہیں پلے کرتے ہیں تو ہوگا کیا بچہ آہستہ آہستہ نہ تعلیمی لیاس ہے نہ پیچھے ہونا شروع ہو جائے گا فیل ہونا شروع ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ ڈرگز کی طرف چلا جائے ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر سوسائیڈل یا خودکوشی کے رو جانا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خودکوشی کر جائے اب اگر آپ اپنا امپورٹن رول پلے کرتے ہیں ایس ڈاکٹر ایس ڈرسنگ ایسسٹینٹ ایس میں کہتا ہوں کہ جو بھی ماشاء اللہ کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں لوگوں کو دین کی تبلیغ دیتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں ان کا بڑا امپورٹن رول ہے کہ وہ تسلی سے شفی سے ان کو رہنمائی بھی کریں اور ان کو ہیلپ کریں سکول کی جو ٹیچرز ہیں ان کی خدمت میں میری مشا گزارش ہوتی کہ پلیز آپ کچھوں کے لوگ رول مارڈل لیتے ہیں یعنی ہماری جو خطیب صاحبان مساجد کے ان کو بھی رول مارڈل کے طور پر لیا جاتا ہے اور لوگ اپنے دکھ ترد ان سے شیئر کرتے ہیں ٹیچر جو ہیں اسادسہ اکرام ہیں ان کو رول مارڈل کے تو ان کے ساتھ کنٹیکٹ ضرور ہوتا ہے تو اگر آپ اس وقت ایسے کسی بچے کو پک کر لیں جو ہوئیز ہیڈنگ توورڈ سوسائیڈ چھیک ہے نا اس کا مطلب آپ نے زندگی بچائی ہے نا آپ نے ایک زندگی آپ نے بچا لی تو آپ کی دنیا اور آخرت سمر گئی نا تو اس جذبے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آگے تھوڑا سا اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں چند باتیں ہم کرتے ہیں بٹی صاحب کچھ سوالات بھی ہیں تو میں چاہوں گا پہلے آپ اس کو کنگلوڈ کر دیں تو پھر ہم سوالات انٹرٹین ٹریٹمنٹ کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم وہ اسیسمنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ واقعی یہ کلینیکل ڈپریشن ہے یا کوئی اور معاملہ ہے کیونکہ بچوں میں یہ جو تبدیلیاں آرزی طور پر آتی ہیں جن علامات کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ آرزی طور پر بھی آ سکتی ہیں بعض اگر فیملی کے حالات ایسے ہیں کوئی چینج آیا ہے فیملی کے اندر فیملی کہیں سے شفٹ کر گئی ہے سکول بچے کا چینج ہوا ہے بچے کا محلہ اس کا جو نیبر روڈ ہے وہ چینج ہو گیا ہے یا بچہ کسی فیملی میمبر کے ساتھ بہت اٹیش تھا خدا انخصہ وہ اس سے دوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے کسی بھی وجہ سے یا کوئی بچے پرسنل بچوں کی بھی میں کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ان کے چھوٹی چھوٹے غم ہوتے ہیں بعض چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں بچوں کے لئے یعنی ماں باپ کی چیرے کی جو ایک کیفیات ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت رسارچ ہے کہ بعض بچے اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اگر والد یا والد خدا نہ خاصہ وہ کلینکل ڈپریشن سے گزر رہے ہیں یا کسی ٹینشن اور پریشانی سے گزر رہے ہیں تو بچوں کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے خاص کر جو بچے حساس ہوتے ان کے دل پر بہت اثر ہوتا ہے وہ ماں کے چیرے پر ان کی نظر ہوتی ہے اگر ماں سمائل کرتی ہے دل ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے لیکن کہتا ہے ماں کے چیرے پر وہ داسیاں ہیں پریشانیاں ہیں ٹینشن ہیں مزاج میں کچھ شدت ہے تو بچہ بہت یعنی کچھ بچے تو خیر میں کہتا ہوں بہت ایفیکٹ ہو رہتے ہیں کچھ بچے ذرا ہمت والے ہوتے ہیں ان میں ریزیلینس زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس محول کو کوشش کرتے ہیں اس لیے میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ سب سے پہلے فیملی کے ساتھ بہتر ہے کہ جوائنڈ انٹرویو کریں سارے فیملی میمبرز کی انپٹ لیں اس سے آپ کا ڈائیگنوزز بہت بہتر ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ ہمارے پاس سیکلوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں بھاقیدہ ٹھیک ہے کرائٹیریز بنے ہوتے ہیں ہمارے پاس یعنی ڈائیگنوزٹی کرائٹیریہ کہنا چاہیے کہ اتنی علمات یہ یہ علمات اور اتنی مدت کے لیے ہوں گے تو پھر آپ ڈائیگنوز کریں گے یعنی چلتے پھر تینی ڈائیگنوز کر لیتے ہیں بچے نے رویا تو ہم نے اس کا سیٹ کرائٹیریہ ہے سیٹ کرائٹیریہ ہے وہ سیٹ کرائٹیریہ ہے پھر ہمیں ٹائم لگتا ہے بچے سے رہے سٹریٹ جب آتے ہیں تھوڑے ڈرے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے بلکہ شرمندہ ہوتے ہیں بچے تو میں ڈاکٹر صاحبان کو یہ بھی گزارش کرتا ہوں جب کوئی بچہ آپ کے پاس آئے پلیس پوری توجہ اس کے اوپر دیں اس لیے کہ وہ بچہ آتا ہے تو وہ پہلے ہی ڈرہ ہوتا ہے سہمہ ہوتا ہے ممکن ہیں ڈانٹیں بھی کھا کے آیا ہو وہ آپ کو جب ڈاکٹر کو دیکھتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے ٹیکہ نہ لگا دیں ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ڈانٹ نہ دیں اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس آتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو پیرنٹس عموماً ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ جو تھوڑی سی بچے کے گینس جاری ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں یہ فیل بھی ہوتا ہے یہ پڑھتا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اس کو ڈانٹے نہ سار ڈاکٹر صاحب اس کو ٹیکہ لگا دیں اچھا وہ میبی دیڈونٹ مین ایٹ لیکن وہ باتیں ایسی کرتے ہیں اچھا بچہ اب ضرور کر رہا ہے بچہ سائکولوجیکل یہ فیل کرتا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب اور میرے امی ابو نے یہ ہو گئے ایک پارٹی بن گئے اور یہ پارٹی جو میرے اگینسٹ آب آپریٹ کرے گی تو یہ فیلنگ کبھی بچے کو نہ نہ دیں میں پیرنٹس کو بھی گزارش کروں جب آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس تو آپ بچے کو اور ڈاکٹر کو تھوڑا سا موقع دیں وہ آپ اس میں انٹریکٹ کریں اور بچے کی سیلف ایسٹیم اس کو گریٹ کریں سلام کریں پیار کریں اگر کوئی جنڈر سنسٹیوٹی نہیں ہے تو چھوڑا بچے کو جیسے ہمارے کلچر تھپکی تھوڑی سی دیں شاباش میرے بیٹا آپ میرے فرینڈ ہیں اچھا مجھے بتائیں کیا ہوا ہے اور بچے کو کافی اب ٹائم دیں تاکہ بچہ سنبھل کے کانفیڈنس گین کریں اور دل کی بات کریں جلدی میں یہ کام نہیں ہونے والا ضرور آپ کوئی چیز مس کر دیں گے اچھا ڈاٹس آپ اگر یہ ڈیگنوز ہو گیا کہ کلینیکل ڈپریشن کا اشکار ہے بچہ اب علاج کی حوالے سے ایک تو آپ نے کہا جو پیر گروپ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ان کا ایک رول ہے کیا یہ مکمل طور پر قابل حلاج ہے ٹریٹمنٹ اگر اس کی پراپر ہو جائے جی بٹی صاحب اس میں یہ بھی ریسرچ میں جو انہوں نے ہمیں دی ہے ڈیٹا جو ہمارے پاس اویلیبل ہے ان ریکارڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض بچے جو چونکہ ہمارے پاس اب آتے ہیں تو وہ بہت ہی شدید یعنی سٹیج بر پہنچے ہوتے ہیں پہلے یہ معمولی ہوتا ہے پھر یہ درمیانے لیول کی ہوتی ہے پھر یہ شدید لیول کی ہوتی ہے جو معمولی درجہ کی درمیانے لیول کی ہوتی ہے وہ بعض اب خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے یا جیسے میں نے گزارش کی والدین تھوڑی شفقت کریں ٹائم دیں ایکسکرشن پر لے گئے تھوڑا پارٹی ٹائم ہو گیا اس سے بعض اب بچے ویدہ پیسیف ٹائم ریکاور کر جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس چونکہ شدید اس لیول پارے دیں وہاں پر بعض دفعہ باقی چیزوں کے علاوہ جن کا ابھی میں ذکر کرتا ہوں تھوڑی بہت ہمیں دوائی بھی دینی پڑتی ہے اور ان دوائیوں کے بارے میں باقیدہ ریسرچ شدہ ہوتی ہیں ریکمینڈڈ کی ہے بچوں میں آپ دے سکتے ہیں یہ نہیں دے سکتے ہیں وہ دوائیوں جو مخصوص دوائیوں ہیں جو ان کے برین کے اندر جو سیروٹنین نور اپینیفرین یا جو نیرو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں برین کے خاص جو کیمیکلز ہوتے ہیں جو ڈپریشن کو نہیں مطلب آنے دیتے ہیں یا انٹی ڈپریشن کے طور پر آپریٹ کرتے ہیں اصلی جو دوائیاں ہوتی ہیں دوائیوں کے بہت سارے گروپیں اصلی وہ اچھی دوائیاں ہوتی ہیں جو ان کیمیکلز کو نیرو ٹرانس میٹر کو دوبارہ سے ان کے لیول کو واپس لے ہیں ویسے ہی جیسے ہم شگر کی دوائی دیتے ہیں اور ہمارا مقصد کہتا ہے تک شور کے لیول نارمل ہو جائیں یا خون بنانے والی دوائی دیتے ہیں تک خون کی ہیمو گلوبن کے لیول نارمل ہو جائیں سیمیلرلی دماغ کے اندر وہ جو سپیشل جو کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو نیرو ٹرانس میٹر کہتے ہیں جن پر کچھ وہ ہوتے ہیں جو ڈپریشن نہیں ہونے دیتے ہیں ان کے لیول کو بحال کرنا یہ مقصود ہوتا ہے اس میں کہتا ہے سکسٹی پرسنٹ جو یہ بچے ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ ان دوائیوں سے بھی بہت میجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے خاص کر جو شدید ڈپریشن کی اٹائک ہوتے ہیں باقی اس میں کہتا ہے کہ تین کمپوننٹس ہیں بائیو سائیکو سوشل موڈل ہم اس کو کہتے ہیں بائیو کا مطلب ہے کہ اگر واقعی آپ سمتے ہیں کہ بہت سویر ڈپریشن ہے اور اس کو جلد سے جلد ٹریٹ کرنا ضرور ہے پھر آپ نے پوری انٹرونشن یا پورے کمپوننٹس ٹریٹمنٹ کے استعمال کرنے جس میں دوائی ایک کمپوننٹ ہے لیکن دوائی کی ڈوز کتنی دیں گے کوشش کرنی شئے گے بہت ہی معمولی کم ڈوز آپ شروع کریں بچے کی ایج کے ساب سے ویٹ کے ساب سے اور مانیٹر کریں اس کو بھر جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ بچے کے ساتھ بہت اچھا ریپو بہت اچھا اس کو مطلب ہے آپ ری ایشور کریں اس کو حوصلہ دیں سپورٹیو تھرپی ہے انٹرپرسنل سائیکو تھرپی ہے انٹرپرسنل تھرپی بھی اس کو کہتے ہیں یہ کچھ ڈیفرنٹ تھرپی ہیں لیکن میں سمتہو ساری تھرپی کی اصلی جان کیا ہے کہ ڈاکٹر نہ بچے کے ساتھ ایک ایسا ریلیشنشپ قائم کرے جو ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشنشپ جس کو کہتے ہیں جس میں وہ بچہ نہ سیف فیل کرے سکیور فیل کرے اور وہ کونفیڈنس گین کرنا شکر دے بچہ تو وہ ریلیشنشپ تھرپی اب جو بھی یوز کریں بہتر ہے کہ یہ مارڈل اپنے ذہن میں رکھیں پھر سوشل ٹریٹمنٹ میں ہوتا ہے کہ فیملی کا انوارمنٹ اس بچے کو پر سٹیسرز کیا کیا ہیں چاہے وہ سکول کی طرف سے ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن کی طرف سے ہیں چاہے وہ بہن بائیوں کی طرف سے ہیں ان کو ہم آئیسے سے سٹیڈی کرتے ہیں فیملی کے ساتھ پوری اسٹریلے کے ڈسکس کرتے ہیں ان فیکٹرز کو میں ڈریس کرتے ہیں تاکہ سوشل سٹریسز کم ہو جائیں اور سوشل سپورٹ بچے کو زیادہ سے زیادہ ملے صحیح تو یہ تین اس میں کمپننٹس ہوتے ہیں جس میں کچھ عدویات کا استعمال اگر ضروری ہو تو وہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے اچھے ریزلٹ ہیں لیکن دبائی کی بقیدہ مانیٹرنگ اور چوئیس آف میڈیسن جنہوں وہ بہت امپورٹنڈ ہے اس میں ایک میری ازارش ہوتی ہے اکثر یہ سوال ضرور پوچھتے والے ہیں اور بالکل جینون سوال ہے کہ اللہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ بچے کو دبائیوں دے دیں گے بہت سارے سوال ہوتے ہیں یہ ساری زندگی کھانی پڑیں گی نشہ نہ بن جائے یہ سوال ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیو وری کی ضرورت نہیں ہے اگر واقعی کلینکل ڈیپریشن زیادہ شدت والی ہے اور اس میں دبائی کی ضرورت ہے تو جو اپرووڈ دبائیاں ہیں لیس سینسٹ دبائیاں بچوں کے لیے ان کا استعمال کرنا صرف یہ کہ ڈاکٹر کا یہ فرض بند ہے کہ مانیٹر کرے اور خدا نسا سائیڈ ایفیکٹ کی سیچوشن نہ ہونے دے یا واقعی ایسی دبائیاں ایڈکشن والی نہ دے کچھ دبائیاں جن کے ایڈکشن ہوتی ہیں بنزو ڈائزپین گروپ کی دبائیاں ہوتی ہیں وہ ہتلوہ سام کوشش کرتے ہیں وہ بچے کو نہ دی جائیں ان کا واقعی نشہ بن سکتا ہے پراپر یعنی ایڈکشن کا خطرہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ دبائیاں ایسی ہیں جن کا کوئی نشہ کوئی ایڈکشن وہ آج تک سے ریسرچ میں ثابت نہیں ہوئے سو بہت وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ہی بچے کو اپنے دوائی پر چڑھا دینا ہے یا اس کو فوراں دوائی شروع کر دینا ہے ممکن ہے کہ باقی چیزیں ہی کر کے بچہ اس میں سے نکلے ڈپریشن کی قیفیت سے صحیح ہے ڈوٹس آب کچھ سوالات ہیں ہمارے لسننس کی طرف سے میں چاہوں گا کہ شورٹلی ذرا ان کو آنسر دے دیں سب سے پہلے ہمیں سندس نے میسیج کیا انہوں نے اسلام علیکم کہا ہے انہوں نے لکھا کہ ڈوٹس آب سے ایک سوال ہے کہ میرے دو بھائیوں کے مرنے کے بعد امی بیمار رہتی ہیں جس کی وجہ سے میری سٹیڈی پروپر نہیں ہو رہی ہے کافی محنت کے بعد مجھے وہ رزلٹ نہیں مل رہا میں نے ایف ایسی کے پیپر دیئے ہیں میں نے آگے جو ہے وہ کالج میں پڑھنا ہے مجھے پلیز گائیڈ کریں کہ خود کو اپنی سٹیڈی کو میں کیسے بہتر کروں کیونکہ بہت سٹریس ہے مجھ پر محنت کے باوجود مجھے اچھا رزلٹ نہیں ملتا چلیں سندس صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائیوں کو جنت کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے آپ کی والا موتروں میں اللہ تعالیٰ صحت اور تندوسی عطا فرمائے آپ بڑی حمت والی ہیں بڑے حوصلے والی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ دے کرنا تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنی پریشانیوں کے باوجود آپ نے اپنا سفر جانا تعلیم کا جاری رکھا ہوئے سندس صاحبہ جو سٹریس ہوتی ہے یا جو ڈپریشن جس کا آج ہم نے ذکر بھی گیا اس میں واقعی بندے کی کنسنٹریشن اس کی آداشت یا آپ یاد کر بھی لیں تو جو ایک سٹوریج ہوتی ہے دماغ کے اندر جو آپ سبجیکٹ پڑھتے ہیں وہ چاہے کیمسٹی پڑھتے ہیں چاہے بائیو پڑھ رہے ہیں انگلیش اردو وہ کہتے ہیں بازہ پراپرلی سٹور نہیں ہو رہی ہے کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں تھوڑی کمی واقع ہو سکتی ہے لیکن اگر جن حالات سے آپ گزری ہیں اس میں واقعی رسک ہوتا ہے کہ سب کلینکل ہو معمولی درجہ کی ہو درمیانے درجہ کی ہو لیکن ڈپریشن کی بازو ایک کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کوشش کے باوجود ہمت کے باوجود اس لیول پر پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں جو اصل آپ کو پوٹینشل ہے سو اگر ممکن ہو تو آپ قریب جو بھی آپ کو ڈاکٹر جو بھی سوٹ کرتے ہیں ان سے ایک دفعہ مل لینا بہتر ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی ایفٹ یا کوشش آئندہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں آپ کی جو تعلیم ہے ایڈوکیشن ہے اس میں آپ کو بہت ہیلپ کر سکتی ہے اور ڈاکٹر سے ملنے کا کچھ مزید فائدہ ہوتا ہے کیریئر کانسلنگ ہو جاتی ہے آپ کی سٹیڈی کے جو سکلز ہیں وہ کیسے ہیں ان پر آپ کو بہت سری باز و گائیڈنس مل جاتی ہے اور اگر واقعی کوئی صحت کا مسئلہ ہے چاہے وہ جسمانی صحت ہے چاہے احسابی کوئی کمزوری ہے کوئی ذہنی کمزوری پیدا ہوگی ہے تو اس کا علاج اگر ہو جائے تو انشاءاللہ آپ آئندہ اپنی فیملی کے لیے بہت ایک بڑی سپورٹیو یعنی جو ایک کردار ہوتا ہے پوزیٹیو جو کردار ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بن جائیں گی آپ تارک صاحب ہیں ویسٹرچ سے انہوں نے میسج کیا ہے اسلام علیکم کہا رہے ہیں والیکم اسلام لکھتے ہیں کہ سر میرا بیٹا مدرسے میں حفظ کر رہا ہے حفظ سے پہلے میں نے اس کی مرضی پوچھی تھی وہ راضی تھا ماشاءاللہ اس نے بیس پارے حفظ کر لیے ہیں اب وہ بہت زیادہ خاموش رہنے لگا ہے اس کی وجہ ہمیں پتہ نہیں چل رہی ہے تارک صاحب بہت ہی پرٹیننٹ کوئیسٹن ہے جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بچے میں تبدیلی آتی ہے خاص کر وہ بچہ جو خود اپنی مرضی سے گیا ہے اس کا مطلب ہے وہ سچی بات ہے اگر بہت ہی صبر سے تحمل سے بہت ہی فرنڈلی اب بچے سب بات کریں نہ کبھی تو بعض اب بچے بتاتے بھی آپ کو لیکن بعض اب بچے ڈرتے ہیں کہ یار میں خود ہی تو گیا تھا اب میں اگر یہ بولوں گا کہ وہاں پہ کوئی پریشانی ہے پرابلم ہے لیکن جنرلی جو آپ نے کانٹیکس بتایا اس میں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ بچے کو ممکن ہے وہاں پر مدرسے کے اندر چاہے وہ باقی دوست یا باقی جو اس کے کلاس فیلو ہیں یا جو ٹیچر صاحبان ہیں ان کی طرف سے یا کوئی اور ایسا کوئی ایشو ضرور ہوتا ہے جو ذہن پر بچے کو بچے کے ذہن پر آہستہ آہستہ وہ اثر کرتا ہے اور بچے کی یہ کیفیت جو آپ نے جس کا ذکر کے یہ آ جاتی ہے اگر دوبارہ میں گزارش کریں ان کو اسے بچے کے ساتھ خود آپ بات کریں یا قریبی کوئی ڈاکٹر ہوں سائکولوجسٹ ہوں سائکیٹسٹ ہوں ان سے ایک دفعہ اگر آپ بچے کی ملاقات کریں تو ممکن ہے وہ صحیح ایشو کو ایڈنٹیفائی کریں بہتر ڈائیگنوز کریں اور آپ کو اچھے ٹپس بتائیں گے جس سے آپ کے لیے اور بچے کے لیے آسانی ہو جائے گی صحیح ہومیو ڈاکٹر امتیاز احمد ہیں انہوں نے السلام علیکم کہا ہے علیکم السلام انہوں نے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو سلام میرا نواسہ جس کی ایج گیارہ سال ہے وہ رات کو بہت زیادہ ڈرتا ہے اور جنرلی وہ ہیلڈی ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ یہ جو رات میں کفیات ہوتی ہیں اس میں دو تین تو چیزیں ہیں جس میں ایک نائٹ ٹیرر اور ایک نائٹ میر جس میں خواب بھی آتے ہیں رونے خواب بھی آتے ہیں یہ بچوں میں کفیات ہوتی ہیں یہ ہماری کتابوں میں منشن ہے دیکھنا پڑے گا ان کی علمات کس رکھی ہیں رات کے کس حصے میں یعنی سونے کے فوراں بعد ہوتا ہے یا لیٹ نائٹ ایونٹ ہوتا ہے اس کی فرکونسی کیا ہے اس کی انٹینسٹی کیا ہے تو اس کے حساب سے ہم کچھ پھر زیر مناسبی تجویز دے سکتے ہیں لیکن نون کنڈیشنز ہیں ایک نائٹ میر ہے ایک نائٹ ٹیرر اگر ہو سکے تو آپ بے شک انٹرنیٹ پر سرچ کر کے آپ خود اس کو سٹیڈی بھی کھا لیجئے گا باقی کبھی ہماری ہیلپ کی ضرورتی انشاءاللہ ہم جو کر سکتے ہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں گائیڈ وہ ضرور کریں گے ڈرش صاحب ایک اور سوال اور آخری سوال عثمان ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بھی اسلام کا ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سرچو سٹوڈنٹ خود کو بہتر کرنا چاہتا ہے وہ ان سٹریسز کے باوجود کیسے آگے پڑے انہیں پڑھائی میں یہ ہیں عثمان صاحب عثمان بیٹا سٹریسز کے بارے میں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھے گا کہ it is part of life تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ نہ میں نے دیکھا کہ بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ جو سٹریس اگر آتا ہے اس کو بڑا پوزٹیف طریقے سے کرتے ہیں they take it as a part of life ایک چیلنج کے طور پہ لیتا ہے چیلنج کے طور پہ لیتا ہے اگر اس طرح لے کرنا اور آپ کہیں کہ یار آج ہے سٹریس کل یہ نہیں سٹریس ہوئی اور میں نے اس سٹریس میں سے گزر کے زیادہ سٹرانگ ہو جانا ہے تو انشاءاللہ آپ کا راستہ کبھی بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد شاملہ آل ہوتی ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹریسز کی نویت کیسی ہے سٹریڈی کرتے ہیں یا ایک کیس ہی سٹی لیتے ہیں اس میں یہ چیزیں ہم دیکھیں ان کی ریشو کو نا کہ سٹریسز کی نویت کیا ہے اور آپ کی کوپنگ سٹیٹیجز کیا ہے وہ میچ کر رہی ہیں میس میچ کر رہی ہیں تو وہ ہم بعضہ پھر سٹیڈی کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس سیچوشن میں یہ کریں اس سیچوشن میں یہ نہ کریں اس سے بعضہ سیچوشن کافی اتا آپ کے لیے مزید فیوربل ہو جاتی ہے صحیح ہے ایک میسیج چھوڑا تھا ساغر دین محمد بلو جو سانگڑ سے ہمارے ساتھ تھے فیس بک کے اوپر کہ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شئے انسانیت کے لیے قاتل اور محلق نہیں آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار کرتی ہیں یہ بڑی جو ابھی آپ نے بات کی جیسا عثمان سے آپ بات کر رہے تھے کہ اس کو ایسا چیلنج لے کہ اس سے نکلنا چاہے اور یہ مومن کی ایک نشانی ہے بلکہ بلکہ تو بہت بہت شکریہ ڈوٹ صاحب کے آپ تشریف لائے اور میں چاہوں گا کہ آخر میں اگر ہمارے کوئی سامین آپ سے رابطہ کرنا چاہیں فردر کسی چیز کی حوالے سے جاننا چاہیں تو اگر آپ اپنا نمبر اناؤنس کر دیں لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ سامین محترم کہ پہلے آپ میسیج کر کے ڈوٹ صاحب سے ٹائم لیں گے اور پھر آپ بات کریں گے جی بٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے میرا کام حسان کر دیا نوملی چونکہ مصرفیات بہت ہوتی ہیں یا بعض زفر کوئی پیشنٹ جیسے ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ایرجنسی میں ہم ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کال اگر اٹینڈ نہ ہو تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنا نام ضرور لکھیں اور جگہ کا نام لکھیں پھر جو ہی ہم فارغ ہوتے ہیں تو اگر کال بیک نہ کر سکے تو میسج ضرور آپ کو آئے گا کہ اب آپ کال کریں یا میسج کریں تو میری یہ گزارش اپنا نام جگہ کا نام اور جو بھی ایشو آپ فیس کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا منشن کر رہے ہیں دو تین چیزیں نمبر میں آپ کے حدمت میں پیش کر دیتا ہوں نمبر is 0332980701 0332980701 اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں thank you very much بٹی صاحب thank you very much ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ